مہنگائی کی دور میں تھوڑا سا ریلی وفاقی حکومت کی پیٹرولی مسنوات 11 روپے فی لیٹر تک سستی کرنے کی منصوری پیٹرول 8 روپے سستا کر دیا کیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر کمی وزارت خزانہ اور وزارت طوانائی نے وزیراعظم سے بازابطہ منصوری کے بعد اعلان کر دیا نئی قیمتوں کا اعلان رات بارہ بجے سے کر دیا کیا ٹیلن نیوز کا عزاز سب سے پہلے خبر ناظرین تک پہنچائی ایک طرف ریلیف تو دوسرے طرف تکلیف سردیوں سے پہلے لپی جی مزید مہنگی اوگرہ نے فی کلو قیمت میں 20 روپے 86 پیسے اضافہ کر دیا گریلو سیلنڈر 246 روپے 15 پیسے مہنگا بازابطہ نوٹیفکیشن جاری دہشتگردوں کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی حاصل ہے اس لانت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے سپا سالان کا دو ٹھوک پیغام آرمی چیف کا کوئٹا کا دورہ کور کمانڈر اور نگران وزیراعلا بلوجستان کا استقبال جرنل آسی مونیر کو مستومب اور جوب میں حالیہ دہشتگرد حملوں کے بارے میں بریفنگ خطاب میں کہا بارہ ربیو الاول کو دہشتگردی اور اس طرح کے واقعات خوارج کے مضموم اوزائم کو ظاہر کرتے ہیں بدی کی طاقتیں ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی بھرپور طاقت کا سامنا کرتی رہیں گی دہشتگرد اور ان کے سہولت کا جن کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں وہ پاکستان اور اس کے عوام کے دشمن ہیں دہشتگردوں کے خلاف ہمارا آپریشن بلا تاتل جاری رہے گا آرمی چیف کا سی ایم ایچ کوئیٹا کا دورہ مستونگ واقعے کے زخمیوں اور اہل خانہ سے ملاقات بلوچستان پولیس اور کارون آفیس کرنے والے داروں کے اہلکاروں کی بہادری کو سراہا دہشتگردی کے حالیہ حملوں کے بعد بڑے ایکشن کا فیصلہ نگران وزیراعظم میں نیشنل ایکشن پلین کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس تین اکتوبر کو طلب کر لیا آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئے اور دیگر حکام شرکت کریں گے چاروں نگران صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی مدعو کر لیا گیا وزیراعظم آزاد جمعو کشمیر وزیراعظم گلگت بلتستان اور تمام صوبوں کے پولس سربراہان بھی شرکت کریں گے نگران وزیراعظم داخلہ سرپراز بکٹی اجلاس کے شرکہ کو ملکی سیکیروٹی پر بریپنگ دیں گے پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑے ٹیک ڈاؤن کا فیصلہ بلوچستان کی فضا سوگوار مستون دھماکی میں جانبہ کفرات کی تعداد انسٹ ہو گئی ٹراما سینٹر بی ایم سی ہسپتال میں مزید ساتھ زخنی دم توڑ گئے خودکش حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانا کوئٹا میں نامعلوم حملہ آفروں کے خلاف درج قتل اقدام قتل دہشتگردی اور ایکسپلوزف ایکٹ کی دفاع شامل ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق واقعے کے بعد تحقیقات جاری ہیں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی بلوچستان میں قومی پرچم سر نکو شہید ڈی ایس پی نواز کشکوری سپورت خاک کوئی کرے تو یوٹن خود کرے تو ویلکم نون لیگ نے بیانیے کی گاڑی ایک سو اسی ڈگری پر موڑ لی نواز شریف کے احتسابی بیانیے کی سٹیشن پر کوئی لیگی راہنمان نہ اترا لندن میٹنگز میں لیگی قائد کے پارٹی بیانیے کو ایک ووٹ نہ ملا احتساب کا نہیں اب مفاہماتی بیانیاں آگے بڑھے گا لیگی کی عادت کا فیصلہ نواز شریف کی وطن واپسی اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے شہباب شریف اور اس آگڑار کی اہم مشابرت پارٹی مستقبل میں معاشی ایجنڈے پر فوکس کرے گی پہلی ترجی پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنا ہوگا انتقامی سیاست سے گریز کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکڑاؤں کی پالسی سے بھی گریز کا فیصلہ اس آگڑار لندن میں دو ہفتے قیام کے بعد پاکستان روانہ دوسروں کو یوٹرن کا تانہ دینے والے خود مجسمہ یوٹرن بن گئے نواز شریف کے ویانیے کا دو دن میں بھرکس نکل گیا پہلے جنرل باجبہ کو اقتدار سے محرومی کا ذمہ دار قرار دیا پھر اپنے ارکان سے حلف لے کر جنرل باجبہ کی توسیح کے حق میں ووٹ دلوائے مقصد نکل گیا تو توکوں کا رکھ پھر جنرل باجبہ کے جانے مر دیا شباسٹی بھاگم بھاگ سخت پیغام لے کر لندن پہنچے نواز شریف اتنے یوٹرن لے کر معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا اعلان کر دیا اس سے پہلے رجیم چینج کے بعد ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے یوٹرن لیا مشترف دور میں یوٹرن لے کر دس سال کی ڈیل کی اور سعودی عرب جا بیٹھے ججس کے اتصاب کنارے سے بھی یوٹرن لے لیا نواز شریف کا وطن واپسی کا پلان روانگی سے قبل عمرے کے لیے سعودی عرب جانے کا امکان قیام چار سے پانچ روز ہوگا عمرے کی آدائیگی کے بعد دبائی پہنچیں گے دو روزہ قیام کے دوران اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی پاکستان میں موجودہ حالات کا جائزہ بھی لیا جائے گا اکیس اکتوبر کو دبائی سے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے شواز شریف نے نواز شریف کو ملکی بہرانوں کا حل قرار دے دیا مشاورتی جلاسہ خطاب میں کہا موازی اندھیرے مٹانا عوام کو ریلیف دلانا ہی ان کا ایجنڈا ہے نواز شریف کا مقصد عوام کو تکلیف سے نکالنا اور ریلیف دینا ہے نواز شریف کی قیارت میں ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے کمر کسلی ہماری توجہ صلاحیتوں اور اقدامات کا رکھ عوام کو مسائل سے نجات دلانے کی طرف تھا ہے اور رہے گا مریم نواز عوام کو دلا سے دینے میدان میں اترائیں نواز لیگ پنجاب کے ڈیویشن اور انصلاح کے عہدداروں کا اجلاس کہا عوام کے لیے مہنگائی اور مہنگے بل سے نجات کی فرمانت نواز شریف ہیں قوم کی امید اور تعمیر و ترقی کی تعبیر نواز شریف ہیں وہ ہر وعدے کی تکمیل بھی ہیں دیشتگردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے چوتھی مرتبہ عوام کی منتخب وزیر آزم بن کر ملک کو قوم کے لیے تاریخ کردار ادا کریں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز آج سے لاہور میں جلسوں کا آغاز کریں گے میاں صاحب صرف مفرور نہیں ہے ایک مجرم مفرور ہے وہ سزا کاٹ رہے تھے جیل میں ان کی پہلا قیام جیل میں ہی ہوگا کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے کہ زمانت ہو زمانت مفرور کی نہیں ہوتی وہ تو جہاز کے اندر گرفتار کرنا پڑے گا نواز شیف کو جہاز سے ہی گرفتار کرنا پڑے گا معروف قانوندان اتزاز ایسن کی دو ٹوک رائے ٹیلنیوز کے پروگرام پاور شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شیف کی زمانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میاں صاحب صرف مفرور نہیں ایک مفرور مجرم ہے پازی صاحب کو شیف رشید کی گمشدگی کا پوچھنا چاہیے تھا گمشدگیوں کے اطرات پہلے بلوچستان سے آتی تھی اب پورے ملک سے آ رہی ہیں یہ ریاست بے آئین ہو چکی پیزاباد درناکیس کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہوگا ہلکہ بنیوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے بڑا کھلوار کر دیا سائفر کیس ایف پایی نے شیرمن تحریک انصاف کو ملزم قرار دے دیا سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان گواہ بن گئے ایف پایی چالان میں سربراہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی بھی قصوروار آزم خان کے ایک سو اکسٹھ اور ایک سو چونسٹھ کے بیانات چالان کے ساتھ منسلے کہا گیا مراسلے کی کوپی چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس پہنچی جو واپس نہ آئی اپنے پاس رکھ کر سابق وزیراعظم نے قومی راز کا غلط استعمال کیا اٹھائیس گواہوں کے فیرس بھی عدالت میں جمع آزم خان کے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید سوہل محمود اور سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل ترمیسی بھی گواہوں میں شامل آسد عمرکانہ ملزموں کی لسٹ میں شامل نہیں تریکنصاف نے ایف آئی کے عدالت میں جمع کرائے چالان کو مسترد کر دیا ترجمان کے مطابق چیرمن تریکنصاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جمع کرائے گیا چالان سائفر کے جالی اور بوگس مقدمے کی طرح بے مانی اور بے وقت ہے یہ حقیقت ہے کہ سائفر اپنی اصلی حالت میں آج بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے جو کہ سابق وزیراعظم پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد ثابت کرتا ہے سائفر کو وفاقی کابینہ نے اپنے اختیارات کے تحت دی کلاسفائی کیا جس کے بعد اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کو لاغو نہیں کیا جا سکتا اور یہ مقدمہ اپنی موت آف مر جاتا ہے جن پر تکھیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے سابق وزیراعظم کو مجرم قرار دینے میں ان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کا مرکزی کردار آزم خان تحریک انصاف حکومت میں وزیراعظم کے بعد طاقتور ترین شخصیت ہر جائز و ناجائز فیصلے میں شریک رہے سابق وزیراعظم کابینہ اجلاسوں میں ان کی رائے کو وزراء کی رائے پر بھی ترجیح دیتے تھے بڑے بڑے وزیر اور مشیر ملاقات کے لیے آزم خان کے کمرے کے باہر کھڑے رہتے تھے اور مردم شماری بھی تنقید کا انشار جس کو بھی قریب کیا اس نے نقصان پہنچایا مرشاہ بی بی اور فراغ ہوگے کی کارستانوں نے مقدمات بنوائے شہزاد اکبر کاروائیاں ڈال کر مشکل وقت میں بھاگ نکلے فردوس آشک مو سے آگ اگلتی رہی پرویس خرچہ کو خیبر پاکت مخا کے سیاست وفید کا مالک بنایا انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے توڑ کر الگ پارٹی بنا لی مونسلہی کے وارنٹ گرفتاری جاری لاہور کی عدالت کا سابق وفاقی وزیر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ایف آئی اے کے مطابق مونسلہی دانستہ طور پر غیر حاضر رہے لاہور گجرات سپین اور انگلینڈ کے پتے پر عدالتی حکم نامے کی تعمیل کرائی لیکن پھر بھی پیش نہیں ہوئے مونسلہی کو پچھلے چند ماہ سے متعدد بار سمن کر کے پیش ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا فافن کے حلقہ بندیوں پر اعترہ ساتھ جائزہ رپورٹ جاری کرتی کہا ایک سو اسی حلقوں میں آبادی کا فرق دس فیصد قانونی حد سے تجاوز کر کیا ہے سب سے بڑے حلقے این اے انتالیس بنیو کی آبادی تیرہ لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو نوے ہے سب سے چھوٹے حلقے این اے ون چترال کے آبادی پانچ لاکھ پندرہ ہزار نو سو پینتیس ہے یہ فرق پارلیمنٹ سے منظور مساوی رائے رہی کے حصول کے خلاف بھی ہے الیکشن کمیشن مجبیسہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات مقامی سطح پر حصول کر کے احتمام کرے الیکشن کمیشن ادارہ شماریت کو آبادی کی تفصیلی آداد و شمار جاری کرنے کی ہدایت کرے پنجاب میں آشوبے چشن کی وباہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بے کابو ہونے لگی پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران دس ہزار سے زائد مریض سامنے آگئے باہولپور میں پندرہ سو چالیس پیسل آباد میں گیارہ سو بتیس ملتان میں ایک ہزار اٹالیس کیسے سامنے آئے لاہور میں چار سو باون راولپنڈی میں ایک سو پچھتر نئے مریض ریپورٹ صوبے بھر میں مریضوں کی تعداد تین لاکھ چورانمی ہزار سات سو پچھانمی سے بھی بڑھ گئی یہ دنیا میں آف لیول یوز ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت تقریباً پندرہ لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی بنائی جانے کا خطرہ ہے چوکر کی وجہ سے اور ان کے لیے لیزر بھی ہے یہ دوائی بھی ہے یہ محیط ہے یہ دوائی کا قصور نہیں ہے شاید یہ دوائی کے ری پیکجنگ کرنے کا قصور ہے قانون یہ ہے کہ آپ نے اگر ری کانسیچوٹ کرنی ہے تو اپنے ہاسپٹیل کے لیے صرف کریں لوگوں نے اس کو کاروبار بنا دیا سیفٹی پہ کمپرومائز ہوا ہے یہاں پہ پورے پنجاب میں برسوں سے غین میاری انجیکشن فالوخت ہو رہے تھے نگراہ وزیر سید ڈاکٹر جاوید اکرم کا اعتراف کہا بنائی سے متاثرہ ابتدائی طور پر 68 مریض تھے اب تعداد 73 تک پہنچ گئی تین ملزم گرفتار کر لیے انجیکشن کمپنی اتنی بڑی ہے کہ پورے پاکستان کو خرید سکتی ہے ہمارے اوپر بہت پریشر ہے تحقیقات مکمل ہونے پر عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے گا پہلے کاروائی کیوں نہیں کی کیا ہمارے اندھی ہونے کا انتظار تھا عوام کا سوال موسیقی